میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ میرے کوئی سیاسی ازائم ہے نہ فوج میں نہ فوج ہی اپنے سپاہیانہ پیشے سے اکھرنا چاہتی ہے مجھے صرف اس خلاق پر کرنے کیلئے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حصیح سے قبول کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم صدر پاکستان جنرل محمد زیاء علق کل ایک فضائی حادثے میں جام بھاک ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ جنرل محمد زیاء علق نے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ملک نظم و نسخ سنبھالا انہوں نے سولہ ستمبر انیس سو اٹھتر کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا مرہوم صدر ایک انتہائی راسخ و لقیدہ مسلمان تھے اسلام کی ترویج و اشاعت اور خدمت ان کی زندگی کا نصب و لین تھا اور ان کی ہر سانس اسی نصب و لین کے حصول کے لیے وقف تھی وہ اسلام کے سچے سپاہی تھے اپنے گیارہ سال سے زیادہ کے دورے اختدار میں جنرل محمد زیاؤلق نے اپنے ہر قول اور ہر فیل سے یہی ظاہر کیا کہ ان کے نزدیک ہر شعبہ زندگی میں اسلام کا نفازی ان کا مقصد اولین تھا وہ کاروبار حکومت اور کاروبار حیات کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دینا چاہتے تھے اس طرح وہ پاکستان کو اس کے قیام کے اصل مقاصد کے تحت حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا پختہ عظم رکھتے تھے جنرل محمد زیاؤلق سچے عاشق رسول تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگیاں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ بن جائیں اسلام ہمارا دین ہے اسلام ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل کے اندر عشق رسول نہ ہو اور عشق رسول کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ان کی نوعیت ان کا مقام نہ صرف بطول رسول بلکہ ان کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس مقام کے مدد مقابل اگر کوئی آ جائے تو پھر یہ میرے ایمان کے مطابق اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی لہذا میں آپ کے خیدر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کہ اسلامی مملکت پاکستان ہے تمام اقلیتوں کو اتنی حفاظت موجود ہے جتنی کہ پاکستان کے عام مسلمان شہری بلکہ اقلیتوں کا درجہ ان سے بھی بہتر لیکن مشرکین کے لیے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ان کا تصور عشق رسول یہ تھا با مصطفیٰ با رسان خیش را کے دین ہما اوزد اگر با او نرسیدی تمام بو لہبی است حاضرین اکرام میں ایک ادنا سا گنہگار انسان ہوں عشق رسول کا دعویدار نہیں کہلا سکتا لیکن اس بات کی عرض و یقیناً مجھے بے قرار رکھتی ہے کہ میری کوئی ادنا سے ادنا کوشش نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے تاکہ میں روز قیامت سرخ روح ہو سکا اور یہی وہ تڑپ ہے جو بار بار اس بات پر اکساتی ہے کہ مجھے خادم پاکستان کی حیثیت سے جو موقع ملا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام کی کچھ خدمت کر سکے اور جہاں تک میرے بس میں ہے جس ملک بے خدادات میں شریعت محمدی ناہم سوائے اس کے علاوہ نہ میری کچھ تمنا ہے نہ آرزو اسلام کی خدمت کی واحد صورت ایک سچے مسلمان کے حیثیت سے محوم صدر کے نزدیک یہ تھی کہ اسلام کے بنیادی ارکان معاشرے میں جاری اور ساری کر دی جائے زکاة اور روشر ان بنیادی ارکان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں انہوں نے بیس جون انیس سو اسی کو مرکزی جامع مسجد اسلام آباد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نظام زکاة اور اشر کے نفاظ کا اعلان کیا زکاة اسلام کے فلاحی نظام کا ایک اہم ستون ہے اللہ کی نیک بندے زکاة کے علاوہ خیرات عطیات اور صدقات کے ذریعے بھی ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن زکاة اور خیرات میں ایک فرق ہے یہ فرق یہ ہے کہ خیرات اختیاری ہے اور زکاة لازمی ہے آج جو قانون جاری کیا گیا ہے اس کی روح سے شرعی لحاظ سے واجب العدا زکاة کا صرف ایک حصہ لازماً وصول کیا جائے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار نہ صرف خوشی خوشی ضرقات کی اداعی کی کر کے حکمِ الٰہی کی تعمیل کریں گے بلکہ اللہ کی دی ہوئی دولت سے صدقات عطیات اور خیرات کے ذریعے بھی ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرتی رہیں گے اسی طرح انہوں نے چودہ اگست انیس سو چوراسی کو یومِ آزادی کی قومی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دین کے ایک اور اہم بنیادی رکن نماز کی قیام کا اعلان کیا اور اسے نظامِ صلاة کا نام دیا ممکن ہے نظامِ صلاة کو ملک بھر میں پھیلانے میں چند ہفتے ضرور لگ جائیں ممکن ہے نظامِ صلاة لیکن اس کا آغاز آج چودہ اگست یومِ آزادی سے کیا جا رہا ہے اس نظام کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دیہات کی سطح پر ہر گاؤں میں اور شہری آبادی کے ہر محلے میں ایک ایک ناظمِ صلاة کا عزازی تقرر کیا جائے اس فدمتِ دین پر ایسے شخص کو مقرر کیا جا رہا ہے جن کا اپنا کردار اتنا بیدار اور ان کا اپنا زہر اور تقویٰ اتنا بے مثال ہے کہ ان کے موز سے نکلے ہوئے الفاظ کا انشاءاللہ لوگوں کے دلوں پر اثر ہو اس ساری مشق کا طریقہ کار فی الحال ترقیب اور تلقیم پر ہے جبر و اختیار پر